موسیقی 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 اور وہ تیرے دل کی مرادے کو پورا کرے گا ہلیلویہ سب خدام کی پرستش کریں یہ نہ دیکھیں گے میرے دائیں کون ہے بائے کون ہے سب اپنی ندریں خدام کی طرف لگائیں اور تاریاں بجا کر خدام کی پرستش کریں ہلیلویہ سب اپنی ندریں خدام کی پرستش کریں اس کی نظمات سرائی کریں آئے سب اپنی ندریں سب اپنی ندریں موسیقی 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 اللہ علیہ وسلم سب اپنی آوازوں کو خدا کے حضور بھلان کریں یہ نہ دیکھیں کہ میرے تھائیں گون ہے بھائیں گون ہے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بھلان کریں اور خدا ہم کو پکارنا شروع کریں خدا ہم سے دیکھا خدا باپ تو میری زندگی میں آہ میرے خدا اے زندہ آسمانی چلالی باپ میرے تمام پر بندل خدا باپ تو اٹھ چاہیں میرے خدا اے زندہ آسمانی چلالی باپ تو مجھے اپنے اللہ حصہ دھوڑ کر ساکھ کر میرے خدا اے زندہ آسمانی چلالی باپ تو مجھے اور آگے پھرنے کی صوت اور طاقت دے میرے خدا میں نرائی کون کم آہو میرے خدا اے زندہ آسمانی چلالی باپ ہاں تیرے سناری طرف کے سامنے کھڑا ہوں میرے خدا اے زندہ آسمانی چلالی باپ تمہاری زندگی میرا میرے خدا جہاں اثر آتا ہے تو ناقص چاہتا رہتا ہے سب خدا ہم سے پکارنا شروع کریں اپنے آپ کو خدا کے سامنے اندیل دیں خدا ان سے کریں کہ خدا باپ تم مجھے چھو میرے خدا اے زندہ آسمانی چلالی باپ تم مجھے تیار کر میرے خدا اے زندہ آسمانی چلالی باپ تمہاری کار چھاند کر میرے خدا اے خدا تم مجھے آرنے بھردے کی قوت اور خان کر دیں میرے خدا اے خدا اے خدا میں اس لائک نہیں میرے خدا کبھی میرے خزیل چھوک سکتے ہو میرے خدا حیثیت آسمانی چلالی باپ تم زور ہو میرے خدا تم مجھے زور آور بنا میرے خدا حیثیت آسمانی چلالی باپ تمہاری تمہار کر دنگی کو دیوچ کر میرے خدا من زور الا بہر بب тест کبھی میرے خدا تمہار کر دنگی کو دیوچ کر سکتے ہو حیثیت آسمان چلالی باپ تمہار چکے تمیار کر دے ہر تمہار حیثیت آسمانیцию بیرے خدا میں tek ہو موسیقی 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 تو اپنے زخمی ہاتھ کو بھڑا میرے تبا اور ہمیں قصے سے استعمال کر میرے تبا اے زالہ اڈھالیلویا حالیلویا تیرے تاہم کی لڑی آئی ہو تیرے تبا کرنان کی تم کی کوہر رہی brute اے جنہ دینا جھو میں بھیڈا یا Earn apro آندکائی ہے اے گا Yosh, دینا جھو میں بھیڈا یا Skillshare پائی ہے کوبی رہی اس میں مسارا اے جو آسھ لگائی ہے اللہ علیہ وسلم 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 dob بھی اللہ علیہٰ اللہ علیہ وسلم موسیقی 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 ہم خدا کی پرسٹیش میں آگے بڑھتے ہوئے گیت گئیں گے تیرے چرنوں میں آئے ہیں اور اسی دران اپنے حدیعجات خدا کی حضوری میں پیش کریں گے موسیقی 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 یسو ترا ہاتھ پڑھ جائے میرے خدا یسو کے نام میں یسو کے نام میں آمین حلیلویہ حلیلویہ خدا ان کے نام کی تعریف ہو خدا ان کے نام کی پوستش ہو اور خدا ان کے نام کی ستائش ہو خدا ان کا شکر کرتے ہیں کہ ہم سب لوگ خدا ان کے گھر میں موجود ہیں سب تشریف رکھیں خدا ان کے شکر کرتے ہیں تمام آبادات کے لیے جو گرجہ گھر میں ہو رہی ہیں ہر منگل کی شام سڑھے چھے بجے اسی گرجہ گھر میں دعایا عبادت ہوتی ہے سو میں آپ تمام لوگوں کو انکریج کرتا ہوں آپ کو کہ آپ اس منگل کی شام سڑھے چھے بجے اس دعایا عبادت میں ضرور آنے کی کوشش کریں اس کے علاوہ جمعہ کی شام سپیشلی ویسے تو ہر جمعہ کی شام سڑھے چھے بجے اسی گرجہ گھر میں بائبل سٹیڈی ہوتی ہے لیکن اس جمعہ کی شام کون سے والے جمعہ کی شام کیا تاریخ ہوگی اس نے اٹھارہ سو اٹھارہ کو ہمارے درمیان گیسٹ سپیکر ہوں گے یہاں پہ خدا کے خادم ریورنڈ ارفان مائیکل صاحب سو تمام چرچ اٹھارہ کو جمعہ کو بھروز جمعہ شام کو کتے بجے ساڑھے چھے یا چھے بجے چھے بجے جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں سب لوگ جمعہ کو شام کو چھے بجے عبادت میں آئیں گے ہلیلویہ آئیں گے آئیں گے آئیں گے سو میں آپ سے معذر چاہ رہا ہوں کہ میں ہفتے میں ایک اور ایک ایڈیشنل ڈے آپ کا لے رہا ہوں اتوار کی اتوار کے ساتھ ساتھ جمعہ کا لیکن تمام لوگ تمام کوائر اکثر کوائر جمعہ کوئی شام کو بہت سٹیڈی میں مصروف ہوتی کہ ہم ہم نے پڑھنا تھا ہمیں گھر والوں نے پڑھنے کے لئے بٹھا لیا تھا گھر والے جانے نہیں دے رہے تھے کہہ رہے تھے بیٹھ کے پڑھو تو ہم جمعہ کو گھر والوں کی بہت سنتے ہیں نہ سوار نہ بدھ نہ جمعہ رات لیکن جمعہ کو ہم نے ضرور پڑھنا ہے کیونکہ اگر جمعہ کو نہ پڑھے تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا تو تمام کوائر تمام یوت ایوری وان جمعہ کی شام چھے بجے اسی گرچہ کرمیں ہلیلویہ ہم خداوند کے کلام اس سے دیکھیں گے رومیو اس کا آقفا باب اور اس کی چھوڑوی آئیت بلکہ انیسویں آئیت چونکہ مخلوقات کمال آرزو سے خدا کے بیٹوں کے ظاہر ہونے کی راہ دیکھتی ہے اس آیت کو ہمیں ایک ساتھ مل کر پڑھیں گے کیونکہ مخلوقات کمال آرزو سے خدا کے بیٹوں کے ظاہر ہونے کی راہ دیکھتی ہے میں پڑھوں گا چودھویں آئیت اس لیے کہ جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں سولویں آئیت روح خود ہمارے پندر میں آئیت کیونکہ تمہیں غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو بلکہ لے پالک ہونے کی روح ملی ہے جس سے ہم اب یعنی آئی باپ کہہ کر پکارتے ہیں روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے پرزند ہیں بیسویں آئیت اس لیے کہ مخلوقات بطالت کے اختیار میں کر دی گئی تھی نہ اپنی خوشی سے بلکہ اس کے باعث جس نے اس کو اس امید پر بطالت کے اختیار میں کر دیا کہ مخلوقات بھی فنہ کے قبضہ سے چھوٹ کر خدا کے فرزندوں کے جلال کی آزادی میں داخل ہو جائے گی کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ ساری مخلوقات مل کر اب تک کراتی ہے اور درد زہ میں پڑی تڑپتی ہے اور نہ فقط وہی بلکہ ہم بھی جنہ روح کے پہلے پھل ملے ہیں آپ اپنے باطن میں کراتے اور لے پالک ہونے یعنی اپنے بدن کی مخلصی کی راہ دیکھتے ہیں چنانچہ ہمیں امید کے وسیلہ سے نجات ملی مگر جس چیز کی امید ہے جب وہ نظر آجائے تو پھر امید کیسی کیونکہ جو چیز کوئی دیکھ رہا ہے اس کی امید کیا کرے گا خداوند کے کلام کا پڑھا جانا اور سنا جانا ہم سب کے لئے بائیس برکت ہو تشریف رکھیں سنز آف گاڈ خدا کے بیٹے کیونکہ مخلوقات کمال آرزو سے خدا کے بیٹوں کے ظاہر ہونے کی راہ دیکھتی ہے خدا کے بیٹے کون ہیں پھر بائیبل نے اسے بھی ایکسپلین کیا اس لیے کہ جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں ہلیلویہ نوملی بائیبل بائیبل میں کلیسیہ ہیں ریگارڈلیس آف جنڈر وہ خدا کے بیٹے اور خدا کے فرزند کہلاتے ہیں کیونکہ وہ خدا کی وراست رکھتے ہیں اور خدا کی مراست میں شامل ہلیلویہ چرچ مخلوقات لوگ کمال عارضوں سے ڈیزائر خواہش خدا کے بیٹوں کی کے ظاہر ہونے کی راہ دیکھتی ہے بائبل نے ہم اس کو پہلے بھی سٹیڈی کر چکے ہیں مختلف نام دیئے ہیں کلیسیہ کو آپ لوگوں کو پہلا پترس دوسرا باپ اس کی پانچ میں سے نومی آیت اگر ہم پڑھیں تو اس میں لکھا ہے پاک کاہنوں کا فرقہ پاک کاہنوں کا کیا فرقہ ہلیلویہ اس کے بعد اسی حوالہ میں لکھا ہوا ہے شاہی کاہنوں کا فرقہ پاک کاہنوں کا فرقہ شاہی کاہنوں کا فرقہ اس کے بعد پہلا پترس اٹھا آٹھویں بعد کی ستارویں آیت میں لکھا ہے مسیح کے ہم میراز ہلیلویہ مکاشوہ پانچ میں بعد کی دسمی آیت میں لکھا ہے خدا کے بادشاہ اور خدا کے کہن جنہیں زمین پر حکومت کرنے کا اختیار دیا گیا ہلیلویہ اور ابھی ہم نے چند دن پہلے دیکھے میں اس پہ پریچ کرنا چاہتا تھا لیکن میں نہیں کیا کہ دعا کی قوت کیا ہوتی ہے کلیسیہ کی قوت کیا ہوتی بد قسمتی سے ہم کلیسیہ کی قوت کو بہت زیادہ انڈر ایسٹیمیٹ کرتے کلیسیہ ہم اپنی قوت کو بہت زیادہ انڈر ایسٹیمیٹ کرتے دنیا کی سپر پار کو ہم نے دیکھا دنیا کی سپر پار دو حصوں میں تقسیم تھی ہر پول یہ کہہ رہا تھا کہ ایک امیدوار سکسٹی فائٹ پرسنٹ جیتے گا دوسرا امیدوار تھرٹی فائٹ پرسنٹ ہارے گا میں جب سے ان الیکشنز کو فالو کر رہا ہوں میں نے یہ دیکھا ہے کہ پول اگر لکھ دے کہ یہ فورٹی ون پرسنٹ لے گا اور یہ شخص تو وہ فورٹی ون پرسنٹ ہی لے گا وہ فورٹی ون پوائنٹ فائی پرسنٹ نہیں لے گا اتنے ایکزیکٹ اتنے ایکیوریٹ اگلے دن صبح جب میں نے اخبار پڑھی اور جب میں نے بہت سارے نیوز چینلز کو دیکھا انہوں نے کہا ہم نے کہاں غلطی کی ہم کونسی چیز مس کر گئے ہم نے کونسی چیز اتنی بڑا اتنا بڑا اپ سیٹ ہم کیسے مس کر گئے آپ کو معلوم ہے میں کہاں کی بات کر رہا کہ 32% والا کیسے ہم اس کو مس کر گئے اور اس کے دوران فرینکلن گرہم جو پورے ملک سے یہ کہہ رہا تھا کہ دعا کرو اور ایک دن پہلے دو دن پہلے انہوں نے کہا رات کو دعا کرو پریئر نائٹ ہوگی اس شخص نے کہا کہ دنیا کے بڑے بڑے اکل منش لوگ خدا کے فیکٹر کو بھول گئے انہوں نے سب کچھ اندازہ لگایا لیکن انہوں نے خدا کے ہاتھ کا اندازہ نہیں لگایا چرچ یہ آپ کے اور میرے سیکھنے کی بات ہے میں نے بائبل میں کہیں پہ پڑا ہے کہ اس نے حکیموں کی حکمت کو حکیم سوچ رہے ہیں کیا ہوا دنیا کی سپر پار کے انتہائی بڑے بڑے ذہن اور میں ایک جگہ پہ پڑھ رہا تھا کہ نیوز ویک نے رسالہ نیوز ویک تائم میکزین اور نیوز ویک دنیا کے سب سے بڑے رسالے ہیں انہوں نے اپنے پسارے جریدے واپس ملالیے واپس مگوالیے کہ انہوں نے پہلے ہی لکھ دیا ہوا تھا کہ پریزیڈنٹ کوئی اور ہوگا خدا ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے یہ آپ کے اور میرے سیکھنے کی بات ہے مکاشوہ پانچ بات کی دس ارے بھائی دنیا کا سارا میڈیا ایک شخص کو جوکر بنا کر پیش کر رہا ہے ڈیلیبریٹلی پورا دنیا کا میڈیا ایک شخص کو ہم جب بھی اس کے بارے میں سوچتے ہیں ہمارے ذہن میں جوکر کی تصویر آتی ہے اس کو جوکر بنا کر پیش کیا ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کر کیا سی این این کیا فاکس نیوز کیا ٹائمز کیا یو نیم ایٹ ہر چینل لیکن بائیبل میں مکاشوہ پانچوے باب کی دسویں آیت میں لکھا ہے اس نے ان کو بادشاہ اور کہن بنا دیا جو زمین پر کیا کرتے ہیں حکومت کرتے ہیں حلیلویہ چرچ جو زمین پر کیا کرتے ہیں مجھے نہیں آواز آئی آج پنکے بندہ ویسے ہی بڑا سناٹہ ہے سو اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو ہم ضرور ریپلائی بیک کریں زیادہ کچھ پتہ لگے ویسے ہی بالکل خاموش ہی اور خدا نے نبو قطم سر اور دانیل کی کتاب میں کہ خدا انسان کی مملکت میں حکمرانی کرتا ہے حلیلویہ پتہ نہیں میں نے جو میسیج کے آخر میں بات کرنی تو شروع میں کہہ رہا ہوں آپ کے چیلنجز بہت بڑے نہیں ہیں وہ آپ کے لئے بڑے ہیں خدا کے لئے بڑے نہیں ہیں آپ کی پروبلم آپ کے لئے بڑی ہیں خدا کے لئے بڑی نہیں ہیں جب دنیا کے حکیم بیٹھیں فلوسفر بیٹھیں دنیا کے بڑے بڑے ذہن بیٹھیں اور وہ آپ آپ کو رائٹ آف کر دیں کہ آپ کا نام و نشان نہیں رہے گا لیکن خدا کا ہاتھ آپ پر ہو تو پھر آپ کو کوئی نہیں رکھ سکتا ہالللویہ بیٹھیں پہلا کردیو بار میں باب کی ستائیس وی آئیت پہ لکھا ہے کہ تم مسیح کا کیا ہو بدن ہو یہ دیزگنیشن ہے کلیسیہ کے اور اس سب سے بڑھ کر تم مقدس کائنوں کا فرقہ شاہی کائنوں کا فرقہ مسیح کے ہم محراز خدا کے بادشاہ اور کائن جو زمین پر حکومت کرتے ہیں خدا کا مقدس اور مسیح کا بدن ہلیلویہ چرچ ہلیلویہ مخلوقات کمال عارضو سے خدا کے بیٹوں کے ظاہر ہونے کی کیا ہے منتظر ہے مخلوقات میرے ساتھ دیکھیں خسا لیکیوں مخلوقات پہلا تھا سالی کی اس کا پانچوہ باب اور اس کی چودویں آئیت آئے بھائیو ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ بے قائدہ چلنے والوں کو کیا کرو سمجھاؤ کم حمدوں کو دلاسہ دو کمزوروں کو سنبھالو سب کے ساتھ تحمل سے پیشا مخلوقات کیوں کمال آرزو سے خدا کے بیٹوں کے ظاہر ہونے کی منتظر ہے کیونکہ مخلوقات مصیبت میں ہیں مخلوقات تباہی کی طرف جا رہی ہیں مخلوقات اپنی زندگی میں درد کو محسوس کرتی ہے مخلوقات پین میں ہیں مخلوقات پرابلمز میں ہیں اور وہ خدا کے بیٹوں کے ظاہر ہونے کی منتظر ہے چرچ اگر خدا نے آپ کو یہ سارے ڈیزگنیشنز دیئے ہیں کہ آپ پاک کائنوں کا فرقہ ہو آپ شہی کائنوں کا فرقہ ہو آپ مسیح کے ہم میراس ہو اور آپ خدا کے کائن اور بادشاہ ہو جو زمین پر حکومت کرتے ہیں اور آپ خدا کا مقدس ہو اور آپ مسیح کا بدن ہو اور اس سب سے پڑھ کر آپ کو جو ڈیزگنیشن دیا گیا ہے کلیسیا کو جو ڈیزگنیشن دیا گیا ہے وہ دیا گیا ہے کہ آپ خدا کے بیٹے ہیں ہالیلویہ آپ خدا کے فرزند ہیں سو آپ پر کوئی نہ کوئی اور جب آپ اتنے بڑے ڈیزگنیشنز کو ہول کرتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری بھی ہے اسی لئے مخلوقات خدا کے بیٹوں کے ظاہر ہونے کی منتظر ہے کہ وہ کب ظاہر ہوں ہالیلویہ میرے ساتھ دیکھیں ہرکیل اس کا تیتیسوہ باپ ہرکیل اس کا تیتیسوہ باپ اس کی چھٹی آئیت پر اگر نگے بان تلوار کو آتے دیکھے اور نڑسنگا نہ پھونکے اور لوگ ہشیار نہ کیے جائیں اور تلوار آئے اور ان کے درمیان سے کسی کو لے جائے تو وہ تو اپنی بدکرداری میں ہلاک ہوا لیکن میں نگے بان سے اس کے خون کی باسپورس کروں گا سو تو آئے آزد آدمزاد اس لیے کہ میں نے تجھے بنی اسرائیل کا نگے بان مقرر کیا میرے مو کا کلام سن رکھا اور میری طرف سے ان کو ہشیار کر جب میں شریر سے کہوں آئے شریر تو یقین مرے گا اس وقت اگر تو شریر سے نہ کہے اسے اس کی روٹ سے اگاہ نہ کرے تو وہ شریر تو اپنی بدکرداری میں مرے گا پر میں تجھ سے اس کے خون کی باسپورس گیاروی آئے تو ان سے کہہ خداون خدا فرماتا ہے مجھے اپنے آیات کی قسم شریر کے مرنے میں مجھے کچھ خوشی نہیں بلکہ اس میں ہے کہ شریر اپنی راز سے باس آئے اور کیا رہے زندہ رہے آئے بنی اسرائیل باز آؤ تم اپنی بری روٹ سے باز آؤ تم کیوں مروگے حلیلویہ قانون کیا ہے آپ خدا کے بیدے ہیں آپ خدا کے قائن ہیں آپ خدا کے پاک قائن ہیں آپ خدا کے شہی قائن ہیں خدا نے آپ کو مقرر کیا ہے خدا نے آپ کو مقرر کیا ہے لیکن اگر آپ شریر کو اس کی شرارت سے آگاہ نہ کریں چرچ بیسیت چرچ آپ کی ذمہ داری ہے آپ کی رسپونسپلٹی ہے اگر آپ شریر کو اس کی شرارت سے آگاہ نہ کریں اور تلوار آئے اور اسے ختم کر دے تو اس کے خون کی باز پورس کس سے کی جائے گی؟ اس کے خون کی باز پورس کس سے کی جائے گی؟ مجھے نہیں آواز آئی؟ نکے بان سے کلیسیا سے آپ سے حلیلویہ حلیلویہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں چرچ جاتا تھا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں دعا کرتا تھا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں روزہ رکھتا تھا آپ کی ذمہ داری اس سے کہیں بڑھ کر ہے حلیلویہ حلیلویہ مختلف قسم کی تلواریں ہیں جو آپ کے گرد و نوا کے لوگوں کو ختم کرنا چاہتی ہیں جو آپ کے گرد و نوا کے لوگوں کو حلاق کرنا چاہتی ہیں اسی لئے مخلوقات کمال آرزو سے خدا کے بیٹوں کے ظاہر ہونے کے کیا ہیں؟ منتظر ہیں حلیلویہ ایک ٹائم تھا جب آپ اپنے ذمہ دار تھے ایک ٹائم تھا جب آپ کی ذمہ داری صرف آپ کی زندگی تھی لیکن ونس جب آپ ماں بن گئے جب آپ باپ بن گئے پھر آپ اپنی زندگی کے ذمہ دار نہیں رہے بلکہ آپ کی ذمہ داری میں کچھ اور لوگ بھی ایڈ ہو گئے حلیلویہ حلیلویہ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں کھا نہ کھا آیا ہوں میں نے پانی پی لیا ہے not at all اب آپ کی ذمہ داری میں کچھ اور لوگ بھی ہیں پہلے شاید آپ اکیلے اپنے ذمہ دار تھے لیکن وانس you become a church جب آپ کلیسیا بن جائے جب خدا آپ کو چن لے تو صرف آپ اپنے ذمہ دار نہیں رہتے ہیں church حلیلویہ 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 اب آپ صرف اپنے ذمہ دار نہیں ہیں آپ پر آپ کے relatives کی responsibility آتی ہے آپ پر آپ کے پچوں کی ذمہ داری آتی ہے آپ پر آپ کے friends کی ذمہ داری آئد ہوتی ہے آپ پھر آپ کے گرد و نوا کے لوگوں کی ذمہ داری آئد ہوتی ہے کیونکہ اب آپ کلیسیا ہیں اب آپ خدا کے بیٹے ہیں اب آپ کہن ہیں اب آپ پاک کہن ہیں اب آپ مسیح کا بدن ہیں اب آپ مسیح کا مقدس ہیں اب آپ مسیح کی ہم میراس ہیں اور آپ خدا کے بادشاہ اور کہن ہیں جو زمین پر حکومت کرتے ہیں حلیلویہ مختلف قسم کی تلواریں آتی ہیں اگر تُو شریر کو اس کی شرارت سے آگا نہ کرے میں نے تُو نے کوئی شرارت نہیں کی تُو شریر تو نہیں ہے لیکن اگر تُو شریر کو اس کی شرارت سے آگا نہ کرے اور تلوار آئے اور اس کو لے جاہے تو اس کے خون کی باس پورس آپ میری آواز سن رہے ہیں نہیں سن رہے ہیں عبری کا علم ہی نہیں ہے میں غیر مسیحوں کی بات نہیں کر رہا میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو آپ کے گرد و نوا میں آپ کے قبیلہ سے آپ کے گھرانے سے آپ کی فیمیلی سے ہیں ہلیلویہ ہلیلویہ چرچ ان کی سمداری کس فرائد ہوتی لوگ عدم معرفت کی وجہ سے کیا ہوتے ہیں سم معرفت والوں کو کیا چاہیے یہ معرفت والے کون ہیں چرچ جن کے پاس خدا کا کلام ہے جو یہاں پر جو کلام سے سیکھتے ہیں یہ معرفت والے لوگ ہیں ہلیلویہ چرچ ہلیلویہ جب ایک شخص کوئی کام کرتا ہے بائیبل میں لکھا ہے کہ اپنے آپ کو ایسے کام کرنے والے کی طرح پیش کر جس کو شرمندہ نہ ہونا پڑے جو فزکس کا پروفیسر ہے وہ کوشش کرتا ہے اور زیادہ سٹیڈی کرنے کی تاکہ وہ اپنے علم اور جو اس کا ڈسپلن ہے اس کے اندر وہ ماہر ہو اسی طرح جو بزنس مین ہے وہ اپنی بزنس لائن کو اور زیادہ ڈگ ان کرتا ہے تاکہ وہ اپنے ساتھ کے ہر شخص سے زیادہ اس کام میں علم رکھتا ہو جب آپ کلیسیہ ہیں جب آپ خدا کے بیٹے ہیں تو اب آپ پر یہ ذمہ داری آئد ہوتی ہے تاکہ آپ خدا کو اپنے باپ کو جانے اپنے علم کو وسیع کریں تاکہ عدم معرفت جن کے پاس ہے جن کے پاس علم نہیں ہے ان تک آپ خدا کے کلام کو لے جانے کا باعث ٹھہریں حلیلویہ وقت کے حساب سے تمہیں وقت کے حساب سے تمہیں وقت کے حساب سے تمہیں استاد ہونا چاہیے تھا چرچ this is not enough کہ ہم لوگ آئیں اتوار کو پرستش کریں اور چلے جائیں اگر پادری ریکویسٹ کریں تو جمعے کو بھی آ جائیں وہ بھی دیکھی جائے گی برنہ ایک دن کافی ہے حلیلویہ مختلف قسم کی تلواریں ہیں میں آپ کو یہ بتاؤں حلیلویہ حلیلویہ دشمن مختلف قسم کی تلواریں میں آپ کو کچھ بتاؤں میں ابھی بائیبل سٹیڈی میں ہم کسی دن ایک سیریز شروع کریں گے تک کرلز ہیرسیز بدتیں اور اس پہ میں آپ کو لوگوں کی ڈسکشنز دکھاؤں گا جو لوگ آپ اس میں ڈسکشن کرتے ہیں جو کرسچن کہلاتے ہیں مسیح خاندانوں سے اور آپ کو معلوم ہے کیا ڈسکشن کرتے ہیں can you believe کہ پالوس رسول کو گندے ناموں سے پکارتے ہیں کون مسیحی لوگ کون 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 بائیبل سٹیڈنٹس جو بائیبل کا علم حاصل کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پلپٹ سے بتایا جاتا ہے کہ نیا عید نامہ یا بہت ساری کتابیں ان پر ایمان نہ رکھو کیونکہ یہ تمہاری تعلیم کو سپورٹ نہیں کرتی ہیں اگر ایک شخص ہے اور اگر آپ اس تک نہیں پہنچیں گے تو کوئی نہ کوئی شخص اس تک پہنچ جائے گا اور اس کو بدت میں لے جائے گا اور اس کے خون کی باز پورس کس سے کی جائے گی کلیسیا سے کہ آپ کا وہ دوست دس سال سے دوست تھا آپ کا پندرہ سال سے دوست تھا آپ کا بیس سال سے دوست تھا آپ نے اس کو کتنا کلام بتایا یا آپ اس کو کب آپ نے اس کو انوائٹ کیا کہ میرے ساتھ گھر جا گھر چلو آپ نے کب اس کو انوائٹ کیا کہ میرے ساتھ بائیبل سٹیڈی چلو آپ نے کب اس کو بائیبل دی کہ بائبل پڑھو ہلیلویہ ہلیلویہ کلیسیا آپ کا نیکسٹ سٹیپ وقت کے حساب سے تمہیں جب وہ شاگرد تھا تو وہ اپنے لئے سٹیڈی کرتا تھا جب وہ شاگرد تھا تو اب اپنی ڈگریز کے لئے سٹیڈی کرتا تھا ایسا ہی ہے لیکن جب سے وہ استاد بنا اس کو ہوش نہیں رہی کہ اس نے پی ایش ڈی کیا یا ایم فل کیا یا ایم ایسی کیا اس کو اس چیز کی ٹینشن رہتی ہے کہ میرا سٹوڈنٹ پاس ہوا یا نہیں ہوا this is the responsibility of a teacher استاد کی جب آپ خداون میں آگے بڑھتے ہیں تو اب آپ کو صرف اپنے لئے نہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں تو دعا کرتا ہوں میں تو کلام پڑھتا ہوں میں تو دعا کرتا ہوں میں نے تو ببتسمہ لیا ہے میں نے تو رول کو دسپایا ہے میں دعا کرتا ہوں میں روزہ رکھتا ہوں not at all اب آپ کی سٹیج بدل چکی ہے اب آپ خدا کے بیٹے ہیں جو مخلوقات کو سکھانے کی ذمہ داری آپ پر آئید ہوتی ہے حلیلویہ میں نے آپ کو کہا مختلف قسم کی تلواریں ہیں ایک تلوار ہے جو بدی کی تلوار ہے ایک تلوار ہے جو عدمِ مارفت کی تلوار ہے اور ایک تلوار ہے کمزور دلی disappointment مایوسی دشمن ہر طریقہ آسماتا ہے کہ وہ چرچ کو تباہ کر دے آپ کے گرد و نواہ میں لوگ ہوں گے جو مایوس ہوں گے حلیلویہ صرف بدی کی تلوار نہیں ہے چرچ مایوسی کی تلوار بھی ہے کچھ لوگ بیماری سے لڑتے لڑتے مایوس ہو گئے کچھ لوگ اپنی لائف میں ٹینشنز کو دیکھتے دیکھتے مایوس ہو گئے کچھ لوگ اپنے خاندانی حالات سے مایوس ہو گئے اب وہ مختلف زنائےوں کی طرف چاہ رہے ہیں اپنے لئے اپنی بیماری کے لئے اپنے خاندان کے لئے اپنی زندگی کے لئے حلیلویہ اور آپ وہاں پر موجود ہیں لیکن آپ خاموش ہیں حلیلویہ حلیلویہ آپ کیا ہیں پنڈ ڈروپ سائلنس ایسے جیسے توار کے گرجے میں بیٹھے ہیں بالکل خاموش پونے بارہ کو دونے پہلنا ساڑھے گیارہ کہندہ سی آج پونے بارہ کہہ رہے ہیں پنڈ ڈروپ سائلنس حلیلویہ صرف دلوار بدی کی نہیں ہے عدمِ محارفت کی ایک دلوار ہے مایوسی کی ایک دلوار ہے آپ خدا کے بیٹے ہیں آپ کلیسیا ہیں آپ خدا کے کہن ہیں اور یہ صرف عام لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتا ایلیہ خدا کے مختلف موجزات کر اس کے ذریعہ سے ہوئے ابھی وہ ابھی وہ بال کے نبیوں کو شکست دے کر آرہا تھا اور ابھی وہ اپنے لئے موت مانگ رہا ہے اس کے الفاظ سنیں خدا اس سے بہتر ہے کہ موت دے ہلیلویہ کوئی شخص موسیقی کسی وقت بھی اٹیک کر سکتی ہے آپ کو اپنے گرد اور اپنے فیملی میمبرز میں ہلیلویہ چرچ ہلیلویہ مختلف تلوارے ہیں جو آپ کو اٹیک کرنا چاہتی ہیں مختلف تلوارے ہیں جو آپ کے گرد اور نوا کے لوگ فیس کر رہے ہیں خدا نے آپ کو مقرر کیا ہے ہلیلویہ آپ کو معلوم ہے کہ داؤت کو خدا نے اتنے کیوں برکت دی داؤت کے الفاظ زرہ گوڑ سے سنیے گا میں یہ پہلا سیمل ساتھ میں باپ کی پہلی دوسری آٹھ ویں اور بار ویں آیت میں تو دیوداروں کے گھروں میں رہتا ہوں لیکن اہد کا صندوق خیموں میں رہتا ہے ہلیلویہ اگر داؤت کی لائف کو آپ دیکھیں دو نوا کے لوگوں کے لیے چیرچ آپ کی ذمہ داری ہے ہلیلویہ اگر تلوار آتے دیکھو وہ تلوار بدی کی بھی ہو سکتی ہے وہ تلوار عدم معرفت کی بھی ہو سکتی ہے وہ تلوار مایوسی کی بھی ہو سکتی ہے ہلیلویہ میرے ساتھ خدا ان کے کلام اسے دیکھیں ہس کیل اس کا نوم بھا ہس کیل اس کا کونسا باپ میں نے کہا تھا نوم باپ اور اس کی چوتھی آیت اور خدا میں نے اسے فرمایا کے شہر کے درمیان سے ہاں یروشلم کے بیچ سے گزر اور ان لوگوں کی پشانی پر جو ان سب نفرتی کاموں کے سبب سے جو اس کے درمیان کیے جاتے ہیں کیا کرتے ہیں آہیں مارتے اور روتے ہیں نشان کر دے اس نے میرے سنتے ہوئے دوسروں سے فرمایا اس کے پیچھے پیچھے رہم نہ کرو تم بوڑوں اور جوانوں اور لڑکیوں اور ننے پچھوں اور عورتوں کو بلکل مار ڈالو لیکن جن پر نشان ہے ان میں سے کسی کے پاس نہ جاؤ تیر میں باپ کی پانچ می آیت تم رکھنو پر مجھے نہیں آواز آئی تم رکھنو پر اور نہ بنی اسرائیل کے لیے فصیل بنائی تاکہ وہ خداون کے دن جنگ گاہ میں کھڑے ہو حلیلویہ چرچ جب تلوار آتے دیکھو تو دعا کرو جس پر تلوار آتے دیکھو اس کے ذات کچھ لمحے گزارو یاد رکھیں خدا نے چند لوگوں کو آپ کی زندگی میں اگر رکھا ہے تو اس کا مقصد ہے حلیلویہ میں ریپیٹ کروں خدا نے آپ کو اگر چند لوگوں کی زندگی میں رکھا ہے اور چند لوگوں کو آپ کی زندگی میں رکھا ہے تو رکھا 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 اور وہ ایک ایسے کنارے پر ہے کہ وہ کسی وقت بھی خدا کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف جائے گا کہ مجھے کہیں سے سکون مل جائے ہلیلویہ ہلیلویہ آپ پر ذمہ دار یہ to pray for them لوگ یہودی سامریہ سے نہیں گزرتے تھے مسی سامریہ سے گزرا ہلیلویہ ہلیلویہ تا کہ عورت مسی کو ملے مسی عورت کو ملے اور اس کی زندگی میں سے پانی کے چشمیں جاری ہو ہلیلویہ چرچ خدا نے آپ کی زندگی میں لوگوں کو گوسپ کے لیے نہیں رکھا کہ اس سے مل کر زرہ ایلڈر کی چوگلی لھمپی ہو جاتی ہے ایلڈر کی چوگلی کر لیتی باقی بھی کر لیتی ان پہ چھے کون رہ گیا چھلے آرڈر چینج کر لیں یا وہاں سے شروع کر لیں یا یہاں سے شروع کر لیں کہیں سے بھی شروع کر لیں لیکن سم پیپل تنک کہ ان کی زندگی میں لوگ اس لیے آتے ہیں چرچ نہ خدا نے یہ لوگ آپ کی زندگی میں اس لیے رکھے ہیں کہ میں اگر ان کے ساتھ بیٹھا ہوں اور مجھے اس شخص نے غلطی سے میرے ساتھ اپنی problems کو share کیا ہے اور اب میں کسی کو نہ بتانا کسی کو نہ بتانا میں آپ سے بات کروں کسی کو نہ بتانا آگے سے کسی کو نہ بتانا کسی کو نہ بتانا کسی کو نہ بتانا آگے سے یہ کسی کو نہ بتانا خدا نے آپ کی زندگی you are the sons of god you are the sons of god میں پریئر میٹنگ میں جب یہاں پر میٹنگ ہوتا اور خدا کا شکر ہے کہ لوگ دعایہ عبادت میں بڑھتے جارے میں ان سے یہ کہتا خدا نے آپ کو مقرر کیا ہے اور میں ان سے حللللوییویہ حلللوییہ چرچ مسی نہیں کہ اس عورت کا گناہ کیا ہے and مسی didn't take pride زندگی میں تو کتنا گناہ ہے میری زندگی میں تو کوئی نہیں میں بڑی میں بڑا پھنے خواہ not at all میرے ساتھ دیکھیں یرمیہ آٹھاں باب اس کی بائیسویں آئے کیا جلاد میں روگنے بلسان نہیں ہے کیا وہاں کوئی طبیب نہیں میری بنت قوم شفا نہیں پاتی کاش کہ میرا سر look at the wording here کاش کہ میرا سر پانی ہوتا اور میری آنکھیں آنسوں کا چشمہ تا کہ میں اپنی بنت قوم کے مقتولوں پر شب و روز ماتم کرتا کاش کہ میرا سر کاش کہ میری آنکھیں آنسوں کا چشمہ تا کہ میں اپنے لوگوں کے لئے روتا تا کہ میں اپنے لوگوں کے لئے روتا church دنیا میں آپ کے گرد و نواں میں بہت پین ہے بہت درد ہے آپ کو اس کے لئے دور نہیں جانا پڑے گا آپ کے بہت close circles میں discouragement ہے مایوسی ہے درد ہے پین ہے خوف ہے تلوار ہے خدا نے آپ کو ان کی زندگیوں میں مقصد کے لئے رکھا ہے خدا نے ان کو آپ کی زندگیوں میں مقصد کے لئے لکھا ہے لوگا اس کے چوتھے باپ کی پچیسویں اور ستائیسویں آیت میں لکھا ہے خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ وہاں سارپت میں بہت ساری بیوائیں تھیں لیکن ایلیا کو ایک بیوہ ملی اس بیوہ کو ایلیا کی ضرورت تھی اور ایلیا اس کے پاس بھیجا گیا تاکہ اسے زندگی کا پیغام دے ہلیلویہ ہلیلویہ چرچ بہت لوگ پین میں ہیں بہت لوگ مایوسی میں ہیں لیکن اگر آپ کی زندگی میں گرد و نوہ میں لوگ مایوسی میں ہیں بیرد میں ہیں پین میں ہیں تو وہ خدا نے دیلیبریٹی رکھے ہیں کیونکہ آپ خدا کے بیٹے ہیں آپ خدا کے قرن ہیں آپ خدا کے فرزند ہیں آپ کے پاس خدا کا اختیار ہے کہ حکیموں کی حکمت کو نیزد کر دیں ہلیلویہ ہلیلویہ اگر خدا نے لوگوں کو آپ کی زندگی میں رکھا ہے ان کو دھوکر نہ کھلائیں ان سے دھوکر نہ کھائیں بلکہ آپ دولو خدا کے جلال کے لیے کام کریں ہلیلویہ ایک قانون آپ کو سمجھاتا ہوں شریعت کا بہت سارے لوگوں کا کانسیپٹ کہ غیر قوم میں کیوں شفاہ پاتی ہیں کلیر ہو جائے گا شریعت میں پرانے آدمہ میں لکھا ہے سلمان نے جب حیکل کو تعمیر کیا کر چکا اور حیکل کو تعمیر کر کے جب اس نے اپنے ہاتھ خداون کے طرف اٹھائے دعا کرنے لگا ایک دعا اس کی یہ تھی خداون جب کوئی پردے سے یہاں آئے جو تجھے نہیں جانتا جو اسرائل میں سے نہ ہو پھر اس نے یہ الفاظ کہے کیوں کہ جب دور دراز کے علاقوں میں تیرے نام پہنچے گا تو پردے سی آئیں گے جو اسرائل سے تعلق نہیں رکھتے جب وہ اس حیکل کی طرف دیکھیں جب وہ اس حیکل کو دیکھ کے دعا کریں خداون تو ان کی دعا کو سننا اور ان کو محیع کرنا حلیلویہ جانتے یہ وہ والی حیکل ہے جس کو دیکھ جب پردیسی سے دیکھیں گے جب اپنی ضرورتیں اس کے سامنے رکھیں گے تو پردیسی بھی صفحہ پائیں گے ہلیلویہ ہلیلویہ کتنی حیکلوں کا ذکر کیا ہاں بو ایک رہ گئی ایک رہ گئی بائبل میں میں نے پڑا ہے خدا آج کر بلکہ اب تک تیسری حیکل بتانے لگا ہوں تم خدا کا مقدسو بس شرطے کے خدا کا رو تم میں بسا ہوا ہے ہلیلویہ اب پہلی حیکل دوسری حیکل کا لاؤ اس حیکل پر اپلائی کریں جب کوئی شخص تمہارے ساتھ مل کر دعا کرے گا جب تم کسی کے لئے دعا کروگے وہ اسرائیل کا ہو یا نہ ہو وہ کلیسیا کا ہو یا نہ ہو جو کچھ تم آسمان پر باندھوگے وہ اس کے لئے جو کچھ تم زمین پر کھولوگے وہ آسمان پر اس کے لئے چوکش تم زمین پر اس کے لئے باندھوگے وہ آسمان پر اس کے لئے باندھ جائے گا چرچ آپ سب کا ہن ہے you all are evangelists find the prayer partners یہ آپ کی خدمت ہے یہ آپ کی خدمت ہے یہ آپ کی خدمت ہے میں جب کئی دفعہ لوگ میرے ساتھ problems کو share کرتے ہیں مجھے یہ بات کہتے میں دکھ محسوس ہوتا ہے کہ چرچ equipped نہیں ہے چرچ ابھی تک کلیسیا اتنے بڑے challenges کے ساتھ کیونکہ ہم لوگ prayer میں نہیں ہم لوگ روزہ میں نہیں اگر ہوں تو خدا لوگوں کو بدل ڈالے گا لوگ خود کہے کہ میرے ساتھ دعا کرنے والا شخص موجود تھا میرے ساتھ پائبل پڑھنے والا شخص موجود تھا میرے ساتھ دعا کرنے والی خاتون موجود موجود تھی مجھے کوئی گرجہ گھر لے کر جانے والا موجود تھا مجھے کوئی دعا میں لے کر جانے والا موجود تھا چرچ میں آخر میں یہ کہہ رہا ہوں اگر شریر اپنی شرارت میں مر جائے اور اگر تم تلوار آتے دیکھو اور اسے اگاہ نہ کرو تو اس کے خون کی باز پرز تم سے کی جائے گی لیکن اگر تم نے شریر کو اس کی شرارت سے اور تلوار سے اگاہ کر دیا تو جب ان گھروں سے نکلو تو اپنے پاؤں کے تلوے اپنے پاؤں کے تلوے اپنے پاؤں کے تلوے جب میں نے ایک شخص کے ساتھ گواہی شیئر کر لی اور جب اس شخص کا حساب ہوگا تو وہ گواہی وہ گرد اس دن کھڑے ہو کے تخت کے سامنے گواہی دے گی کا کلام بتایا گیا تھا سنایا گیا تھا پہنچا گیا تھا اب اس کا خون اس کی گردن پر نہیں بلکہ اس کا خون اس کی گردن پر ہے ہلیلویہ ہم سب پہ گدوں پہ کھڑے ہو پریج the lord jesus سب دعا کرنا شروع کریں سب دعا کرنا کیا مایوس سو چکا ہے خدا نے آج آپ کو اس وقت یہاں پر اس لیے بھیجا ہے کہ آپ اس کے لیے دعا کریں کوئی اپنے لیے دعا نہ کرے موسیقی 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 اللہ 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 سب اپنے ہاتھ و دل کر سب روا کریں قوائر کو دی دانے لیکن آپ روا کریں کسی بھی شخص کے لیے اپنے الابہ کسی کے لیے 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 اپنے کسی أزور کلیے لیے 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 خ Walking mountain قوائر سی نُ موسیقی سب دعا کرتے چاہے سب دعا کرتے چاہے اپنی آوازوں سے خورت یسیب بلا کریں خدا رہاں اپنے لوگوں کے درمیان موجود ہیں اپنے لوگوں کے درمیان موجود ہیں اپنے لئے دعا نہ کریں کسی کے لئے دعا کریں جسے آپ جانتے ہیں جو تکلیف میں ہیں جو بیوسی میں ہیں جو شکست میں ہیں اس میں لئے دعا کریں موسیقی 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 جو میرے پائے جو کھڑے ہیں وہ اپنے ہاتھوں کو پائے جانا پڑ رہا ہے جو میرے پائے ہیں وہ اپنے ہاتھوں کو پائے جانا پڑا ہے چرچ بہت سارے لوگ اس جگہ پر موجود ہیں جن کو آپ کی دعا کی ضرورت ہے اور بہت سارے لوگ یہاں پر موجود ہیں وہ آپ کی دعا سے آج شفا پائیں گے جو آگے دعا سے ہیل ہوگے جو آگے لوگ کھڑے ہیں وہ اپنے ہاتھوں کو پیچھے کی جانا پڑ رہا ہے کوئی آپ کے لئے دعا نہ کرے جب پیچھے ہیں وہ پہ آگے کی جانا پر رہا ہے کلیسیہ کے لئے دعا کرے کلیسیہ کے لئے دعا کرے ایک دوسرے کے لئے دعا کرے خدا وراز باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے کلیسیہ کے لئے دعا کرے اپنے ہاتھ ہوا میں بلند رہے کلیسیہ کے لئے دعا کرے خدا وراز باز کی دعا کرے خدا وراز باز کی دعا کرے کلیسیہ کے لئے دعا کرے موسیقی 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 اب ہمارے خداون یہ سمسی کا فضل خدا باپ کی محبت پاک رو کی شراکت ری پاکت آپ سے لے کر ہمیشہ تک ہم سب کے ساتھ اور تمام ایمانداروں کے ساتھ تمام کلیشیوں کے ساتھ آپ سے لے کر ہمیشہ تک جب تک خداون تونہ ہوتا رہے ہمیں خداون آپ کو برکت دے اور محفوظ رکھیں آمین